ہیلو جی اسلام علیکم گوڈ مارننگ تو کیا حال چالیں آپ سب کے ہاپس ہو سب ٹھیک ہوں گے تو جی آج کا ویلوگ جو ہے میں نے سوچا کہ آپ کو اپنے گارڈن کا جو ہے کیوں نہ وہ ٹور کروا دوں تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارے لانچ میں سے گارڈن کا ویو بٹ جو ہے اس کی گھاسی وہ سردی کی وجہ سے کم ہو چکی تھی تو اس کی کٹنگ کر کے تو وہ تو بالکل ہی جو ہے اب ختم ختم تو نہیں ہوتی خیر بٹ بہت کم ہو گئی ہے جو کہ پھر سے انشاءاللہ دوبارہ ہو جائے گی تو جی وہ تو تھا ہمارے لانچ سے گارڈن کا ویو اب جو ہے میں آپ کو لے کر آئی ہوں باہر گارڈن دکھانے کے لیے تو جی یہ ہمارے پیرٹس ہیں دو پیرٹ ہیں لیکن ایک جو ہے وہ اب اندر جا چکا ہے اور یہ جو ہے یہ باہر بیٹھا ہوا ہے تو جی یہ سبو سبو چائے پراتھا اور رائس اور جو ہیں ساتھ بیچ ویرہ اور ساتھ جو ہے پروٹس کھاتے ہیں تو یہ باتیں بھی کرتے ہیں بہت پیاری پیاری تو جی یہاں پہ میں آپ کو کروا رہی ہوں اپنے گارڈن کا ویزرٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ منی پلانٹ تھے اور یہ بہت ہی خوبصورت خوبصورت سے جو گملے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے پاپا جی لائے ہوئے ہیں تو جی ان کو بہت زیادہ شوک ہیں پودوں کا گارڈنگ کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے جو ہیں پودے ہیں بٹ اپ جو ہے تھوڑے کم ہو رہے ہیں تو یہ جو تھا روز بہت ہی پیارے دو تین لگے بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ تو جی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو یہ ایک دلیمن ہے اور دیکھیں دیکھیں کتنے خوبصورت گرینڈری ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہے اور یہ جی ایلو ویرا ہمارا تھوڑا سا اور یہاں پہ ہم نے پدینہ لگایا ہوا تھا بٹ سردی کی وجہ سے وہ بالکل جو ہے ختم ہو گیا تھا تو جی یہ ہے لیمن کا پودا اس میں بہت زیادہ لیمن تھے بٹ اب جو ہے کم ہو گئے ہیں اس میں بہت زیادہ لگے ہوئے تھے سردی کی وجہ سے تو کہیں کہیں میں لگے ہوئے تھے تو جی یہ ہے امرود امرود کا پودا ہے اس میں بہت سارے امرود لگے ہوئے تھے بٹ اب جو ہیں کم ہو گیا یہ دو امرود کی پودے ہیں ان میں ابھی بھی چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوئے ہیں شاید سردی کی وجہ سے بڑے نہیں ہو رہے یا اور جی یہاں ساتھ ہے اس کے جو ہے اورنج کا پودا جو آپ نے میری فرس فرس ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا اور اس میں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت خوبصورت سے اورنج لگے ہوئے ہیں اور ما شاء اللہ بہت زیادہ ہیں اور بہت ہی پیارا لگتا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت زیادہ اورنج لگے ہوئے ہیں تو جی یہ دیکھیں ایک پودا یہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی ایک جو ہے اورنج کا پودا ہے اور مزید کی بات یہ کہ اس میں صرف ایک ہی اورنج لگا ہے تو جی یہاں پہ بھی ایک ہے منی پلانٹ تو یہ جو ہے یہ بہت پیارا گملہ ادھر رکھا ہوا ہے اور جی یہ ساتھ گراس کٹنے والی مشین جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے تو جی یہ اس کے ساتھ کا جو ہے دوسرا گملہ رکھا ہوا ہے اور ادھر سائیڈ پہ جو ایک گملہ پڑا ہے اس میں ماما نے لگایا تھا دھنیا دو تین گملوں میں اوپر بھی لگایا ہوا ہے بچ یہ ایک جو چھوٹے والا تھا یہ ادھر ہی پڑا ہے تو باقی اوپر ہم نے چھت پہ رکھ دیئے تھے اور جی یہ ہیں تین چار ان کا مجھے نام نہیں آتا اس میں کون کون سی یہ جو ہے مری پیاری سی کوئی لگی ہوئی ہے بوٹی سی بہت ہی خوبصورت ہے تو جناب ساتھ ہی یہ ہے ہمارے باہر کا ویو بہت ہی خوبصورت اور آج ماشاءاللہ سے پھر دوب جو تھے وہ بڑی اچھی نکلی ہوئی تھی چلنج یہ تھا ہمارا لان تو جناب اب جو ہے عیسیٰ کو کپڑے چینج کروانے کی باری تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ہماری یہاں سردی کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہے بوڈی سوٹ پھر نیچے ہائی نیک پہناؤں گی دین اوپر جو ہے وہ اس کے سپیٹ شرٹ ہے وہ پہناؤں گی تو یہاں پہ جو ہے اس کا ٹروزر ہے اور یہ گرم موٹا بہت ہے اور اس کے نیچے لیگی ہے لیگی کے پر سوکس ہیں تو یہاں سے آپ جو ہے ہماری سردی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی زیادہ سردی ہے تو اب تو سارے پاکستان میں ہی جو ہے سردی سٹارٹ ہو چکی ہے بٹ ہمارے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے یہاں پر آپ کپڑے دے کے اندازہ لگا سکتے ہیں تو جی اس کے بعد جو تھا میں عیسیٰ کو کپڑے چپڑے پہنا محالیت ہے اب آئی تھی باری عیسیٰ کے بابا کے شرٹ جو تھیں وہ آفیس کے لیے پریس کر کے رکھنی تھی تو جی یہاں پہ ہماری آئرن رکھی ہوئی ہے اس کو دکھانے کا مطلب یہ مقصد سوری یہ تھا کہ یہاں پہ ہم کپڑے پریس کرتے ہوئے بالکل بھی بور نہیں ہوتے اور بور نہ ہونے کی ریزن جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی یہ دیکھیں جی ادھر سے بندہ کھڑے ہو کے ویو بھی انجوائی کرتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے کپڑے بھی پریس کرتا رہتا ہے تو بندہ بلکل بھی بور نہیں ہوتا اور کام بھی ہو جاتا ہے تو جی آج لانچ میں ہم نے بنایا تھا ڈال چاول تو کمنٹس کر کے بتائیے گا کس کس کے فیورٹ ہیں تو جی مجھے تو بہت زیادہ پسند ہیں اور ساتھ میں ڈال چاول اور ساتھ میں ہوں جی اچار تو مزہ ہی آ جاتا ہے تو جی یہ ہم مری جا رہے تھے تو تھوڑا سا رستے میں میں نے بیو جو تھا وہ کیپچر کیا تھا تو ہوپسو آج کا ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیئے جی گا اپنا رکھئے گا بہت خیال اللہ حافظ